السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کو شیاب بھائی کا اپنا سفر شروع ہو کر یعنی کہ دوستوں کی رلاس سے شیاب بھائی کا اپنا مبارک سفر پیدل حج کا سفر شروع ہو کر دو سو اکیس دن پورے ہونے والے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ شیاب بھائی کہاں ہیں شیاب بھائی کا کرنٹ لائیو لوکیشن کیا ہے کیونکہ دوستوں کی یوٹیوب پہ کہیں سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب شیاب بھائی پاکستان میں ہیں تو دوستوں آج ہم ثبوت کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیاب بھائی کہاں آئے شیاب بھائی نے اپنا مبارک سفر شروع کیا ہے یا نہیں یا شیاب بھائی ابھی تک انڈیا میں ہی ہے یا پھر پاکستان میں شیاب بھائی کا سفر جاری ہے تو دوستوں چیزوں کے بارے میں ان تمام باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو بینہ سکپ کیا ہوئے دیکھیں اور دوستوں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کہ جو بھی شیاب بھائی کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ آتی رہیں گے دوستوں ہم سال 2023 میں جو بھی شیاب بھائی کا جب تک سفر چلتے رہیں گا انشاءاللہ ہم آپ کے اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے اور دوستوں جو بھی اپ ڈیٹ ہمارے کو ملتی ہیں دوستوں وہی اپ ڈیٹ ہم دیتے ہیں نہ ہی کہ فیک اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو دوستوں جو نیگٹیو کومنٹ کرتے ہیں جو نیگٹیو کہتے ہیں جو شیاب بھائی کے سفر کو لے کر تو دوستوں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ شیاب بھائی کا سفر کو لے کر ایسے کومنٹ نہ کریں پورا ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگا اس کے بعد آپ کی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اب بتائیں تو دوستو میں بھی جاننا چاہتا ہوں جو لوگ شیاب بھائی کو چاہتے ہیں تو دوستو انڈیا میں ہیں تو وہ کون سے کون سے شٹیٹ سے ہیں یا باہر کے ملکوں سے ہو تو وہ کون سے کون سے کنٹریوں سے شیاب بھائی کو چاہنے والے ہیں وہ لوگ اس کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے شیاب بھائی کو چاہنے والے کہاں کان تک ہے شروع کیا ہے انشاءاللہ آگے شیاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا کیونکہ دوستوں شاہی امام صاحب نے کہا تھا کہ شیاب بھائی کا سفر جیسا شروع ہوں گا تو ایک دن ایک یا دو دن پہلے انونسمنٹ کیا جائے گا ان کے سفر کو لے کر تمام جو شیاب بھائی کو چاہنے والے لوگ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو دوستوں لوگوں کو جو شیاب بھائی کو چاہنے والے جو شیاب بھائی کے فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے تو دوست بھائی کے سفر کو لے کر لوگ ڈیلی اپنے دعاوں میں نمازوں میں یاد رکھتے ہیں تو دوستوں شیاب بھائی کا فرض بنتا ہے کہ شیاب بھائی ان سب کو بتا کے جائے تو دوستوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیاب بھائی کا سفر کوفیہ طریقے سے ہو رہا ہے وہ پاکستان میں کوفیہ طریقے سے اپنا سفر کر رہے ہیں تو دوستوں اس کے بھی ثبوت کے ساتھ کوئی کہیں تو دوستوں کوئی بھی ثبوت کے ساتھ ایسا نہیں کہہ رہا ہے ہم آنا کہ اگر شیاب بھائی کا سفر پاکستان میں چلتا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا چاہیے اگر شیاب بھائی پاکستان میں اپنا سفر جروع کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ شیاب بھائی کو اپنے فون میں کیپچر کرتے ہیں شیاب بھائی کے اپڈیٹ بنا کے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو دوستوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سیوشل میڈیا کے دور پہ شیاب بھائی کسی کو نظر نہیں آرہے تو ایسا تو تاجب نہیں ہو سکتا اس سے ہمیں یہ سماج میں آتا ہے کہ شیاب بھائی کا ابھی تک سفر نہیں شروع ہوا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوستوں شیاب بھائی نے اپنا سفر شروع کیا ہے وہ پاکستان کے پنجاب میں چل چکے ہیں پاکستان میں اپنا سفر کر رہے ہیں ماہ میں شیاب بھائی اپنا سفر کر رہے ہیں کہہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں تو دوستوں وہ لوگ ثبوت کے ساتھ کیوں نہیں کہتے جو لوگ ریال اپ ڈیٹ ہوں گی تو وہی شیئر کریں کیوں شیاب بھائی کو سفر کو لے کر گمرا کر رہے ہیں لوگوں کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں دوستوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ شیاب بھائی کے سفر کو لے کر کچھ گمرا کر رہے ہیں تو دوستوں بتائیں اگر شیاب بھائی نے پاکستان میں اپنا سفر شروع کیا ہے تو ثبوت کے ساتھ بتانا چاہیے کہ شیاب بھائی کا سفر شروع ہو چکا ہے تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے دوستوں اج بات یہ ہے دوستوں کسی کے پاس ریال اپ ڈیٹ نہیں ہے شیاب بھائی کے سفر کو لے کر شیاب بھائی کی جو جرنی ہے اس کو لے کر تو دوستوں جو لوگ یہ افاں پھیلاتے ہیں دوستوں شیاب بھائی نے اپنا مبارک سفر شروع کیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوستوں یہ جھوٹ ہے تو دوستوں شیاب بھائی نے سفر شروع کیا ہے یا نہیں کہہ کے ان لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے وہ یوٹیوبروں کو بھی نہیں پتا کہ شیاب بھائی نے اپنا سفر شروع کیا ہے یا نہیں کہہ کے تو دوستوں یہ سنی سنائی باتوں پر کچھ لوگ اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو دوستوں ایسے چینلوں پر بھروسہ نہ کریں جو جنیون جو اثنٹک اپ ڈیٹ دیتے ہیں دوستوں انہی چینلوں پر آپ لوگ بھروسہ کریں کیونکہ دوستوں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شیاب بھائی کے حوالے سے جو جنیون اپ ڈیٹ دیتا ہے دوستوں نے کفیہ طریقے سے اپنا سفر شروع کیا ہے تو دوستوں اس میں چاکنے والی کوئی بات نہیں کوئی دکھ بڑی والی بات بھی نہیں ہے دوستوں یہ ہم سب کے لئے خوشی کا منظر ہے کیونکہ دوستوں شیاب بھائی کے لئے ہم سب نے اپنی عبادتوں میں اور اپنے نمازوں میں شیاب بھائی کو کتنا دعا کیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے دوستوں ہمارے دعا رنگ لائی کہہ کے ہم خوش ہونا چاہیے اگر شیاب بھائی نے اپنا مبارک سفر کفیہ طریقے سے ہی سٹارٹ کیا ہے تو دوستوں اس میں ہمیں خوشی ہی ہونا چاہیے کہ شیاب بھائی پاکستان میں ہے کہہ کے تو دوستوں اس کے اپر تو کوئی جنیون اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ شیاب بھائی نے اپنا سفر شروع کیا ہے کہہ کے کوئی جنیون اپ ڈیٹ ارثنٹک اپ ڈیٹ نہیں ہے دوستوں تو دوستوں اس کے اپر ہمیں ہنڈریٹ پرسنٹ بھروسہ بھی نہیں ہے یہ فیفٹی فیفٹی معاملہ چل رہا ہے شیاب بھائی انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے اور دوستوں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شیاب بھائی پاکستان میں نہیں انڈیا میں نہیں وہ کیرالا جا چکے ہیں کہہ کے تو دوستوں ایسا بھی کچھ نہیں ہے شیاب بھائی کیرالا بھی نہیں گئے شیاب بھائی کا سفر جاری ہوں گا شیاب بھائی ہار ماننے والے لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ دوستوں پچھلے تین مہینوں سے شیاب بھائی وہیں پہ رکے ہوئے ہیں جو افیا کٹ سکول میں تو دوستوں امید ہے انشاءاللہ سفر شروع ہونے کی اور دوستوں شفر جلد ہی شروع ہونے کی بھی امید رکھتے ہیں جیسے کہ شاہی امام صاحب نے بتایا تھا کہ شیہاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا تو انہیں کا کوفیہ طریقے سے نہیں ہوں گا انشاءاللہ سب کو بتا کر ہی اپڈیٹ دے کر ہی شیہاب بھائی اپنا مبارک بھرا سفر شروع کریں گے کہہ کے تو دوستوں اسی بات پر ہم لوگ ٹکے رہیں شیہاب بھائی کا سفر شروع ہوں گا کہہ کے تو دوستوں جو بھی اپڈیٹ ہم لوگوں کو ملتی رہیں گی وہی اپڈیٹ ہم لوگوں کو ریال اپڈیٹ ہی شیئر کرتے ہیں دوستوں اگر سوال یہ ہے کہ شیہاب بھائی اپنا سفر پاکستان میں شروع کرتے ہیں تو دوستوں اور اچھی ہی بات ہے انشاءاللہ شیہاب بھائی کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے کہہ کہ ہم کرتے ہیں اور دوستوں جیسے ہی شیاب بھائی کے حوالے سے جو بھی ریال اپ ڈیٹ ہم لوگوں کو ملتے رہیں گے وہی ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے اور دوستوں جو لوگ ویڈیو دیکھ کے کومنٹ کرتے ہیں دوستوں ان لوگ کو تہہ دل سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وہ پورے ویڈیو سنتے ہیں اس کے بعد کومنٹ کرتے ہیں اتنے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام میں لینا چاہتا ہوں وہ لوگ کے کامنٹ ہم لوگوں کو دل کو چھے جاتے ہیں اس میں پہلے آتے ہیں اور سونو کہ کے اور دوستوں اس میں آفرین سلطانہ اور دوستوں اقبال شیق عالم دل رزاخ ہے دوستوں کامنٹ کرتے ہیں اور ایک کامنٹ ان کا میں منشن کرنا چاہتا ہوں سلمان بھائی کہ کے تو دوستوں ان کے بھی کامنٹ ہم لوگوں کو بہت انسپرنگ کرتے ہیں ان کی جو انہوں نے پورا ویڈیو سن کے کامنٹ کرتے ہیں تو دوستوں ہمیں یہ خوشی ہوتی کہ ہمارا پورا ویڈیو دیکھ کر یہ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کو فیر کے ایک بار میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالی خیریہ و آفیس سے رکھیں ان لوگوں کو اور اسی طرح کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائے جو شیاب بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو شیاب بھائی کو پسند کرتے ہیں دوستو ان لوگوں تک یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچائے دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کے پیچھے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ شیاب بھائی کے سفر کو لے کر بیچین ہیں دوستو بخرار ہے دوستو ان لوگوں کو جو شیاب بھائی کی اپ ڈیٹ جاننے میں پسندی ہے دوستو وہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کرے کہ ہم یہی امید کرتے ہیں اور دوستوں شیاب بھائی کے لئے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اگر انشاءاللہ شیاب بھائی اپنا مبارک بھرا سفر پاکستان میں بھی کرتے ہیں دوستوں تو ہمیں اسے خوشی ہونے چاہیے کہ شیاب بھائی کا سفر شروع ہو چکا ہے اگر دوستوں شیاب بھائی نے مبارک بھرا سفر نہیں شروع کیا وہ انڈیا میں ہی ہے کہہ کے تو دوستوں انشاءاللہ شیاب بھائی کے لئے ہم دعا کریں گے دوستوں شیحہ بھائی کا آنے والا سفر آسان ہو کہے کے جو بھی انہیں مصیبت آ رہی ہے اس میں آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ کہہ کے ہمیں دعا کرتے ہیں دوستوں اور دوستوں جو بھی شیحہ بھائی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے انشاءاللہ وہی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور دوستوں آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو نہیں سبسکرئب کیا ہے تو ضرور سبسکرئب کر لیں اور دوستوں ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستوں ویوز بہت آ رہے ہیں لیکن اس پہ لائک کم ہو رہے ہیں تو دوستوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرئب کر لیں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستوں شیحہ بھائی کے لے کر کوئی بھی ابھی کنفیوزن نہیں رہنا چاہیے کہ شیحہ بھائی کے سفر کو لے کر ابھی بھی کسی کے من میں یہ سو کنفیزہ نہیں رہنا چاہیے کہ شیاب بھائی پرزنٹ ہے تو کہاں کہہ کے تو انشاءاللہ شیاب بھائی کا لائیو لوکیشن ہمیں جتنا اپ ڈیٹ ملا ہے دوستوں اس کے مطابق شیاب بھائی ابھی بھی امریس سیر ڈیشٹک میں ہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان میں ہے کہہ کے تو دوستوں اس کے پر کوئی ثبوت نہیں ہے بٹ انشاءاللہ شیاب بھائی کا سفر شروع ہونے کی امید ہے دوست شیاب بھائی کیوں ہوں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے کہہ کے بھی کچھ لوگوں کے منہ میں یہ بھی سوال ہے تو دوستوں انشاءاللہ شیاب بھائی اپنے دیکیومنٹ پروسس میں جو بھی گورنمنٹ پروسس ہے دوستوں شیاب بھائی ان کی ٹیم کے ساتھ خود ہی کر رہے ہیں تو اس میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس لئے ہی دور رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی سفر کی تیاری کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیاب بھے اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہیں شیاب بھائی کا سفر آسان ہو کے کہ ہم دعا کرتے ہیں دوستوں جو بھی اپ ڈیٹ آتے رہیں گی وہی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسی وجہ ہے کہ شیاب بھے اپنے سوشل میڈیا پر یا جو بھی جتنی بھی ان کو سوشل میڈیا پر ایکونٹ سے دوستوں اس پر ایکٹیو نہیں ہیں تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں